میں ہدارہ حرزہ کے پرنسپر وائس پرنسپر اور پڑا سٹاف جو یہاں موجود ہے وہ تمام بچے جن نے بھی سریا اور جن نے بھی سریا سب کو مبارک آگے شکلتا ہوں کیونکہ یہ وہ محفل ہے اس کے بارے میں شاہی نے کہا مخبوب کی محفل کو مخبو سجاتے ہی آتے ہیں وہی جن کو صرف کارولاتے ہی وہ لوگ خدا شاہی قسمت پر اندر ہیں جو سرورے دو عالم کا محفلہ دیناتے ہیں آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس خوبصورت محفل کو سجایا اور ایک جشن بنایا جس جشن کے مطاعت کے قرم پر قائلات قرآن مجید میں سورہ یونس پارہ نمبر گیارہ آیت نمبر فیفٹی ایٹ پر شاہ کرماتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فب ذالکہ فجف راہو و خیم مما یجمعون احبی فرما دیجئے اے دوکو کہ تمہارے پاس ایک قائلات کی طرف سے فضل آئے اور ایک قائلات کی طرف سے رحمت آئے پس چاہو اور اس پر خوشیاں مناو فل یف راہو جہاں پر میں ایک بات ارز کرتا چلوں کہ فل یف راہو کا جو سیگا ہے یہ ایک عمر متلک ہے کہ مربع قائلات متلک طور پر اشارت کرمارا رہا ہے کہ جس طرح تمہارا دل ہے اسی طرح حضور نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفر سجاو اور جہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ خاص کر دیا کہ تم نے جنڈیاں لگانی ہیں تم نے جنڈے لگانی ہیں تم نے نائٹن کرنی ہیں رب کائنام نے متلک طور پر اشارت رکھایا ہے فل یف راہو جس طرح تمہارا دل چاہتا ہے یہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ حضور کی محفر ہو ہم جنڈیاں بھی لگائیں حضور کی سنابی بیان کریں حضور پر درود و سلام نے بیجئے سامنے ناظران اس محفر میں میں مبارک 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 مبیش کرتا ہوں انہوں نے یہ خوبصورت محفر سجائی ہے اور رب کائنام نے حضور دعا بھی کرتا ہوں کہ رب کائنام ہماری اس محفر کو آپ نے بارگاہ میں کبھولا محفر فرمائے سامنے ناظران کہ درود شریف کی بڑی مرزلت ہے کہ امنا صافیت بیان فرما رہے تھے کہ آپ اس محفر میں بیٹے ہیں تو قصر سے درود و سلام کریں کیونکہ یہ وہ وصیفہ ہے جو غد رب کائنام بھی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے رب کائنام فرماتا ہے بے شک انہ کا جو لفت ہے جو تعقید کے لئے آتا ہے جہاں کوئی گنجائشی جیسی چیز بھی رب کائنام فرماتا ہے کہ بے شک میں اور میرے فرشتے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہ قرود و سلام پہ جتے ہیں اور تم بھی میرے نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہ قرود و سلام پہ جو سامنے کا درود شریف کی بڑی محفیلت ہے دو تین چارہ حدیث انکاؤنٹر کے پھر دوا کی طرف آتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نرشات رومیا من صلی اللہ علیہ وآہدن صلی اللہ علیہ وآہدن کہ جسی شخص میں مجھ پر ایک برپا درود و سلام بے جا رب کائنات اس پر دس رحمت اینا اب دیکھیں کتنی برکتے ہیں کہ رب کائنات اس شخص کو دس رحمت اینا برما رہا ہے وہ پھر آگے برمایا کہ اس شخص نے مجھ پر دس رحمت اینا برما رہا ہے رب کائنات اس پر صلی اللہ علیہ وآہدن برما رہا ہے اور اس پر سو درجات پر آگے برما رہا ہے جماعت اقلی جو نبی کریم علیہ السلام نے اشارت کروایا کہ کس شخص نے مجھ پر سو رحمت اینا کو صلی اللہ علیہ وآہدن رب کائنات اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لیکھ دیکھتا ہے جو بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آنکھ ہے اب دیکھیں کچھ لیس کے کتری خزیلت ہے ایک اور مقام پر حضور نبی اگری ملک صلی اللہ علیہ وآہدن اشارت پر آیا من ناسیہ صلی اللہ علیہ جو مجھ پہ درود و سلام پڑھنا ہو گیا صادیہ طریقہ جنہ جنہ کا پرستہ ہو گیا سامن اگرہ اس مہینہ میں حضور نبی اگری ملک صلی اللہ علیہ وآہدن کی ذات مقارقہ پر ہم سب کو چاہلے کی قصد سے درود و سلام دیکھیں بس میں اسی بر آتیس کو پڑھوار اینڈ کرتا ہوں یہ رب کے قائلات حوالی یہ خوبصورت حاضری چھوٹے چھوٹے شہزادوں اور شہزادیوں نے حضور نبی اگری ملک صلی اللہ علیہ وآہدن کی صلاح بیانی ہے اللہ تعالیٰ وآہدن صلی اللہ علیہ وآہدن تو آپ تھی بارگاہ میں کبھولا وضوح فرماتے ہوئے سب کی بخشش و مفتت کروائیں ہمارے عزیز و مرک ہمارے دنیا پانی سے چھتے گئے سب کی بخشش و مفتت کروائیں آخری دنگتا ہے یہ قولیت کا لہا ہے یہ دعا دورتی ہے جو نبی کریمہ صلی اللہ علیہ وآہدن میں دعا ہوئے حبود عبادہ دعا ہوئے حبود عبادہ کا مانسہ ہے اس کے لیے آپ حضرتوں نے چاہتے ہیں کہ ہموشی کے ساتھ دل پر تصفر مدینہ باندھ دیجئے اور درود و سلام پر دیجئے ہم دعا کا وقت ہے دعا کر دیں